دوستو چہرے کے ساتھ ہی ساتھ یدی آپ اپنے ہاتھ پیروں کو بھی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کے بہت ہی کام آنے والا ہے آپ کے سکن میں بہت اچھا گلو آئے گا سارے ڈیٹ سیل ریموو ہوں گے ساری ٹیننگ دور ہوگی کالے پن کی زدی پرت بھی دور ہوگی ہاتھ پیروں میں جمع ہوا میل گندگی بلکل باہر نکلے گی نہ میل رہے گا نہ گندگی ہاتھ پیر بلکل ہی بی بی سوفٹ ہو جائے گی اس کے ناپ کی یہاں پر میں استعمال کر لی ہوں دوستو کچھ تازی تازی نیم کی پتیوں کا نیم کا پیڑ ایک ایسا گنکاری پیڑ ہے دوستو اور زی گنوں سے بھرپور ہے یدی ہمارے ہاتھ پیروں میں ہمارے شریر میں ہماری توجہ میں کہیں بھی فوڑے فنسی ہیں یا کہیں کٹ لگا ہے گھاؤ ہے تو اس کے لئے نیم کے پتوں کا رس بہت فائدے مند ہے انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریال انٹی انفرومیٹری پروپرٹی ہوتی ہے نیم کی پتیوں میں اس کے پتیوں کے رس میں استعمال کرنے سے پہلے ان پتیوں کو اچھی طرح سے پانی سے دھولیں اس کے بعد آپ کو اسے گرائن کر کے اس کا پیس تیار کر لینا ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو ٹیننگ کو دور کرنے کے لئے یہاں پر میں ملاؤں گی اس پیک میں آدھا نیبو کا رس لیمن جوس ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے ایک مائلڈ ایسیڈ ہوتا ہے نیبو کے رس میں اسی لئے ڈائریکٹ لیمن جوس نہیں لگایا جاتا ہے اسے تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے ہی لگایا جاتا ہے چاہے بالوں پر لگائیں چاہے آپ اپنی توجہ پر لگائیں تو وہ تھوڑا سا پانی میں ملا کر ہی لگایا جاتا ہے میں اس فیس پیک میں کچھ بودھے نیبو کے رس کی ڈالوں گی نیم کی پتیوں کو دھو لیا ہے بس اسے پیس کر اس کا فائن پیس بنانا ہے نیم کی پتیوں کا پیس پر میں اس لئے بنا رہی ہیں دوستو آپ اس کی جگہ پر آلو کا رس لے سکتے ہیں آپ اس کی جگہ پر ایک چمس ٹرماتر کا رس بھی لے سکتے ہیں پرنتو کیا ہوتا ہے کئی بار ہمارے چہرے پر یدی اس پیک کو آپ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں بہت زیادہ مہا سے ایکنے بلیک ہیٹس کی پرشانی ہے دوستو تو نیم کی پتیوں کا استعمال کریں ورنہ آپ آدھا ٹرماتر کا رس لے سکتے ہیں یا آدھا چکندر کا رس ایک چمچ لے سکتے ہیں بیٹ روٹ بیٹ روٹ بھی ہمارے سکن کو بہت اچھا پوشن دیتا ہے جس سے کی ہماری توجہ پر بہت اچھی چمک آتی ہے یہاں پر میں نے بیٹ روٹ کو کدو کس کرا ہے تھوڑے سے چھوٹے سے ٹکڑے کو اور اس کا رس نکال لیا کے وال ایک چمچ میں نے یہاں پر چکندر کے رس کا استعمال کیا ہے یہ دیکھئے اور یہ جو چکندر کا رس ہے نا دوستو یہ آپ کی توجہ کو جب نیوٹریئنٹس دے گا پوشن دے گا تو آپ کی توجہ اندر سے آپ کی توجہ میں نکھار آئے گا تو آپ یہاں پر ایک چمچ بیٹ روٹ جوز لے سکتے ہیں یدی بیٹ روٹ جوز نہیں ہے تو ایک چمچ آپ لوگ تماتر کا رس بھی لے سکتے ہیں تماتر کا رس تماتر بھی نہیں ہے تو آپ ایک چمچ کچھے آلو کا رس بھی لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری توجہ پر گوراپن لے کر آتی ہیں جو ہمارے ہاتھ پیروں میں میل جم جاتا ہے یا گندگی جم جاتی ہے یا ڈیٹ سیل اکھٹی ہو جاتی ہے اسے تیجی سے ریموو کریں گی یہ چیزیں سب سے پاورفل چیز جو کی اب لینے والی دوستو یہاں پر میں نے لیا ہے اورنج پیل آف ماسک آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ پسند کرتے ہیں اورنج پیل آف ماسک جو ہوتا ہے دوستو ہماری توجہ کو ہیلڈی بناتا ہے ہماری توجہ سے کالے پن کی زدی پرت کو ہٹاتا ہے ہمارے سکن میں نکھار لے کر آتا ہے انسٹینٹ گلو دیتا ہے اور ہمارے سکن میں بہت گوراپن آتا ہے سانت ہی سانت سن برن کے نشان کو تیجی سے ریمووو کرتا ہے اورنج پیل آف ماسک ایک چمچ میں آپ کو ایک صاف کٹوڑی لینا جس میں ڈالنا ایک چمچ اورنج پیل آف ماسک اور اس کے سانت ہی سانت آپ اس میں دوسری چیز ایٹ کریں گے بیٹ روڈ جوس جو کی آپ کی توچہ کے لیے بہت فائدے مند ہے بیٹ روڈ جوس کی جگہ آپ یہاں پر مطلب آپ اپنے چہرے پر اپنی گردن پر لگائیں آپ اپنے ہاتھوں پر آپ اپنے پیروں پر لگائیں پندرہ منٹ کے اندر یہ پیک سوک جائے گا اس کے بعد آپ اس پیک کو ہلکا سا کھیچتے ہوئے اسے باہر نکالیں اس سے دو تین فائدے ہوں گے دوستو آپ کے جو بھی انچاہے بال ہوں گے مالی جی آپ نے اسے چہرے پر لگایا ہمارے چہرے پر جو فیشیل ہیئر ہوتے ہیں ہمارے ہوتھوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سے انچاہے بال ہوتے ہیں جب اس پیک کو آپ اتاریں گے کھیستے ہوئے سارے کے سارے انوانٹیڈ ہیئر بھی ریموو ہوں گے آپ اسے اپنی گردن پر لگائیں ہاتھ پیروں پر لگائیں آپ دیکھیں گے دوستو آپ کے ہاتھ پیروں کے سارے انچاہے بال بھی ریموو ہوں گے میں نے کیول آپ کو یہاں پر ہاتھوں پر لگا کر بتایا ہے اس پیک کو آپ کو بنا کر نہیں رکھنا ہے آپ نے اسے بنایا اور آپ کو اسے ترنت ہی لگا لینا ہے آپ چاہیں تو نیم کا رس بنا کر رکھ سکتے ہیں بیٹ روٹ جوز بنا کر رکھ سکتے ہیں پرنتو اورنج پیل آپ ماسک آپ کو اس رس میں ملانا ہے اور پھر ترنت لگانا ہے پندرہ منٹ بعد یہ پیک سوک جائے گا اسے اس طرح سے کھیستے ہوئے ریموو کریں کمال کا ریزلٹ ملے گا دوستو